مدد پردیش کے نئے مقمتی ڈاکٹر موہین یادف نے پرشاہسن کو سکت دشاہ نردیش دیئے ہیں کہ مدد پردیش میں دھارمے کے ستھلوں پر دھونی پرویوشن کو رکا جائے اور کھلے میں ماس مشلی کی بکری نہ ہو اس کے بعد سبی جگہ پرشاہسن نے اس دشاہ میں کام کرنا شروع کر دیا ہے نئے مقمتی ڈاکٹر موہین یادف دارہ پرشاہسن کے دکاریوں کی بیٹھک میں دھونی پرویوشن اور کھلے میں بکنے والے ماس کی دکانوں پر پابندی کے لیے دشاہ نردیش دیئے تھے اسی کے پرتی پالن میں پراسیاں میں پرشاہسن نے راج نیتاؤں، ساماجک سنستاؤں، مندر، مسجدوں کے پجاریوں اور مولویوں اور کھلے میں ماس بیچنے والے دکانداروں کو بھولا کر شاہسن کے دشاہ نردیش کا پالن کرنے کے لیے سمیہ دیا سمیہ سیما کے اندر یہ کام نہیں ہوئے تو ان کے خلاف سخت قانون نکاروائے کی جائے گی پولس انو بباک کے عدکاریوں دورہ چانہ میٹا تھانے میں اس مسئلے پر بیٹھا کائیجن کیا گیا عدکاریوں دورہ جن سمردائے کو شاہسن کے دشاہ نردیش کا پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ آج مطلبیش آشن کی منشانور جو لاؤڈ سپیکر کا پریوک کیا جا رہا دون دھارمی کے سطنوں پر جو ایک لیمٹیڈ سیما کے اندر جو ٹیسیبلز ہیں جس کے تحت اس کا پریوک کیا جانا ہے اس کے سممند میں جن سامانے کو جاگروک کیا گیا ہے ایوام جو ماس مٹن ایوام مشلی کے وکریتا ہیں ان کے ساتھ میٹنگ لی گئی ہیں ان کو بتایا گیا ہے اس میں جو آوشک مردیش دیئے گئے ہیں ان کو کہ دکان جو ہے وہ بند دکان کے اندر ہی بیچا دائے گا ہے ان دھارمی کے سطنوں سے سو میٹر کے دوری کے پسچار کے لیے اپنی دکان اس میں پھول سکتے ہیں اس میں لوگوں کا سکاراتمک سیوگ اور مقرابت ہویا ہے سیگر جو دونوں حدیش سے ان کا ست پتی ست پالن کرائے گا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو